سامین اب سوچنے کی بات ہے ہمارے لوگ ختم نبوت کو بہت ہلکا لیتے ہیں ہمارے جج سہبان بھی ختم نبوت کو بڑا ہلکا لیتے ہیں ہمارے چیف جسٹس بھی ختم نبوت کو بڑا ہلکا لیتے ہیں تو پھر مت بھوز میں رہنا کہ ہمارے فیصلوں سے ختم نبوت کا مسئلہ دب جائے گا ہمارے کہنے سے ختم نبوت کا مسئلہ دب جائے گا یاد رکھو ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی دیوبندی دیوبندی نہیں ہے کوئی بریلوی بریلوی نہیں ہے کوئی اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہے اور جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر ایک مکے اور مٹھ کی طرح ہیں آپس میں اس طرح ہیں جیسے انگلیاں آپس میں داخل ہو جاتی ہیں ختم نبوت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور اگر اس ملک میں امن چاہتے ہو تو ختم نبوت کے مسئلے کو منوان اسی طرح رکھنا پڑے گا جس طرح اس کو رکھا گیا ہے اور قادیانیوں کے مسئلے پر یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ایک ختم نبوت کا دیوانہ جس کے اوپر گولیاں لاتھیاں اور جیلوں اور حوالاتوں کے علاوہ یعنی یہ چیز تو عام تھی کہ ختم نبوت کے بہت سارے سرگرم کارکن جیلوں میں اور حوالاتوں میں بند کر دیئے گئے تھے اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درجنوں ہزاروں لوگ جب جیلوں میں ہوں تو دوسرے لوگ ڈر جائیں کہ اگر ہم نے بھی کچھ کیا تو ہمیں بھی جیل جانا پڑے گا ہتھ کڑی بیڑی لگ جائے گی قید و بند کی سوقتیں برداشت کرنی پڑیں گی لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کام نجائز ہو جب کام کوئی برا ہو کسی برائی کے لیے انسان جیل میں جائے تو وہ برا ہے لیکن اسلام اور دین کے لیے اور ختم نبوت کے لیے اگر وہ جیل جاتا ہے تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے تو ہزاروں کارکن جب جیلوں میں تھے کسی کو بھی آواز نہیں بدا کرنی چاہیے تھی کہ ختم نبوت زندہ بار لیکن ان دنوں میں جو ہی یہ لوگ جیلوں میں گئے تو ایک مسلمان سڑک کے کنارے کھڑا تھا سڑک کراس کرنے کے لیے تو جب سڑک کراس کرنے کے لیے وہ بلکل سڑک کے درمیان میں آیا تو اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ بار جیسے ہی اس نے نعرہ لگایا تو پولیس والا آگے بڑھا اور اس کے موں پر اس نے ایک تھپڑ رسید کیا جب تھپڑ اس کے موں کو لگا تو اس نے ایک مرتبہ پھر ختم نبوت زندہ بار کہا جب اس نے دوسری بار کہا تو پولیس والے نے اس کے پھر تھپڑ مارا اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ بار جب دو دفعہ کہنے سے وہ باز نہیں آیا تو پولیس والے نے پھر بندوق کے بٹ اس کے اوپر مارے تاکہ یہ دوبارہ نہ کہے ختم نبوت زندہ بار اب اس کو چاہیے تھا کہ خموش ہو جاتا لیکن پھر بھی خموش نہیں ہوا وہ دیوانہ کیا کہتا ہے بندوق کے بٹ کھا کر بھی اس نے بلند آواز سے کہا ختم نبوت زندہ بار اب پولیس والا پریشان ہوا جب اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ بار تو بہت سارے پولیس والے اس کی طرف لپکے جپٹے اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر زدوکوب کیا مارا پیٹا لیکن اس دوران بھی وہ نعرہ لگاتا رہا ختم نبوت زندہ بار اب جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اسی حالت میں اس کو فوجی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور جب وہ عدالت میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اس نے کہا ختم نبوت زندہ بار وہ حیران پریشان ہے تو جب اس نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا ختم نبوت کا تو فوجی نے کہا اس نے ایک دفعہ ختم نبوت زندہ بار کہا تو اس کو ایک سال کی سزا اب دیکھیں صرف ختم نبوت زندہ بار کہنے پر ایک سال کی سزا ہو رہی ہے اس نے پھر کہہ دیا ختم نبوت زندہ بار فوجی نے کہا دو سال کی سزا ہے اس نے تیسری دفعہ کہا ختم نبوت زندہ بعد اس نے کہا تین سال کی سزا ہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ختم نبوت زندہ بعد بیس دفعہ اس نے کہا اور بیس سال کی سزا ہو گئی اس کو جب اس کو بیس سال کی سزا ہو گئی اور ہر مرتبہ ایک دفعہ ختم نبوت کہنے پر ایک سال کی سزا وہ سنتا رہا فوجی سناتا رہا تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ تو باز نہیں آ رہا اس کو عدالت سے باہر لے جاؤ اور گولی مار دو سامین میں اپنے اور آپ کے ایمان کو جنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے کہا اس کو گولی مار دو اب اس کو چاہیے تھا کہ ختم نبوت زندہ بات کہنے سے باز آ جائے لیکن اس نے کیا کیا اس ختم نبوت کے کارکل نے ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے نے کیا کیا عدالت سے باہر جب گیا ختم نبوت زندہ بات بھی کہہ رہا ہے اور اس نے جوش میں ناشنا شروع کر دیا خوشی میں کہ مجھے ختم نبوت زندہ بات کہنے کی وجہ سے گولی مارنے کا حکم بیا گیا اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن شہادت کے شوق میں شہادت کے ذوق میں اس نے ختم نبوت زندہ بات اور اخلاص اور محبت اور عشق میں زیادہ کہنا شروع کر دیا جب نوبت یہاں تک پہنچی تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر عدالت نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ تو دیوانہ ہے یہ تو دیوانہ ہے پاگل ہے یہ منٹرال ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے لہٰذا اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ بات جب اس کی رہائی کا حکم ہوا تو بھی اس نے کہا ختم نبوت زندہ بات